ابھی آپ کو خبر دیں پاکستانی برامدات اور ترسلاتِ ذر میں گزشتہ ماہ بہتری دیکھی گئی ہے برامدات چار اشاریہ ایک آٹھ فیصد اضافے سے مہانہ دو اشاریہ چار چھائے عرب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں مزید جانیں گے اپنے نمائندے خصوصی شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے شکیل اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں نومبر میں آئی ایم ایف کا پہلا اقتصادی جائزہ شروع ہونا ہے تین ارب ڈالر کا قرض پروگرام ہے پاکستان کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ مل چکے ہیں اور ستر کروڈ ڈالر کی اگلی قسط ملنی ہے اس سے پہلے کچھ پازیٹیو ڈولمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے ستمبر میں چار فیصد سے زیادہ بہتری آئی دو ارب چھالیس کروڈ ڈالر ریکارڈ کی گئی اور اسی طرح جو ریمیٹنسز ہیں ترسیلات زر اس میں بھی پانچ فیصد سے زیادہ بہتری آئی اور دو اشاریہ دو ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں اور اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں تو اس میں بیالیس فیصد کمی آئی ہے نو ارب ڈالر سے زیادہ تھا لیکن اب وہ پانچ ارب ڈالر پر آ چکا ہے تقریباً چار ارب ڈالر کی تجارتی خسارے میں کمی آئی ہے تو یہ پازیٹیو ڈیویلمنٹس ہیں جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن بائیس پرسنٹ کا جو بلند پالیسی ریٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے کیونکہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایک پرسنٹ یا وان ہنڈرڈ بسنس پوائنٹس اضافے سے پالیسی ریٹ میں چھ سو روپے کرزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس فسکلیئر میں تقریباً اس حساب سے دو ہزار چار سو روپے کرزیں بڑھ جائیں گے اور ایکچینج ریٹ میں جو ڈیویلمنٹس آ رہی ہیں اس کا بھی پازیٹیو ایمپیکٹ آئے گا پچھلے پانچ ہفتوں کے دران جو کمی آئی ہے دو سو اٹھتر روپے پہ ہے ایکچینج ریٹ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت لیکن پچھلے سال سے اگر کمپیر کریں تو دو سو سولہ روپے پچھلے سال تھا انہی دنوں میں تو ساٹھ سے باسٹھ روپے ابھی بھی زیادہ ہے ایکچینج ریٹ لیکن اس میں بھی کمی ضروری ہے اس سے پازیٹیو ایمپیکٹ پاکستان کی مواقع پر آئے گا لیکن انفلیشن جو ہے وہ چونتیس فیصل درورل ایریاز میں اور تقریباً تیس پرسنٹ اربن ایریاز میں ہے آئی میں کو کہنا ہے کہ تیس فیصل سے زیادہ کی بلند سطح پر انفلیشن اس فیصل کے لیے رہے گا ایکیس پرسنٹ کا حکومت نے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے لیکن اگر پالیسی ریٹ میں کمی لانی ہے تو اس کے لیے انفلیشن میں کمی آنا ضروری ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انفلیشن مسلسل بڑھ رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان پر کافی ایمپیکٹ دالیں بہت شکریہ شکھیل آپ اپدیٹ کر رہے تھے ہمیں